بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں احمد فراز اور احمد ویڈیو ٹوٹولل کی جانب سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی حکمت میں حضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم میکرو سوفٹ ایکسل میں ایک فارمیٹ ملیں گے اس فارمیٹ کا نام ہے بریک ورک ایسٹیمیٹ فارمیٹ ہمارے پاس سٹینڈر ہوتا ہے ہر ایک چیز کا اس کے علاوہ ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے جس کو ہم اس فارمیٹ میں اپلائی کرتے ہیں اور ہمیں بریک ورک کی پوانٹی مل جاتی ہے تو آئی دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک آرڈی فارمیٹ پناہ ہوئے اس میں وال ڈیمینشن ہے جس میں لینڈ پیٹھ اور ہیڈ دی گئی ہے جس کے علاوہ والیم ان کیوبک فورٹ جو بھی ہم لینڈ دیں گے اس کی جتنا والیم آئے گا وہ ہمیں یہاں پیش ہوگا بریک ورک میں اور اس بریک ورک کے لیے اس والیم کے لیے کتنا ہمیں ٹرائیو مٹیریل چاہیے ہوگا جس میں سیمٹ اور ریس شامل ہے وہ کتنا کوانٹی چاہیے ہو یہاں پی آپ کو شو ہوگا اس کے علاوہ کتنی بریکس چاہیے ہوگی وہ ہمیں نمبر آف بریک کے سیل میں ملیں گی یہاں پی اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے سیمٹ مارٹر ریشو سیمٹ مارٹر ریشو ہم وال کے ساتھ سے اسے تکنیس کے ساتھ اسے سٹریندھ کے ساتھ سے مضبوطی کے ساتھ سے یہ ریشو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں وہ آپ یہاں پہ کوئی بھی آپ جو ریشو رہنا چاہے وہ آپ راستے ہیں میں نے جو رکھی ہوگی ہے وہ ایک چھین کی ریشو رکھی ہوگی ہے جس کا ساماتہ ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ چوتھے نمبر تیسری چوتھے نمبر پر ہمارے پاس مٹیریل سم رہی آئے گی جس میں اس میں ڈسٹریکشن میں آپ کو بریکس اس کے یونٹ جو ہے نمبر ہوں گی اور قوانٹی جو ہے وہ آپ کو کچھ ہو رہی ہیں یہاں گے اسی طرح سیمٹ بیگ میں آئے گے اس کو ہم بیگ میں کنورٹ کریں گے سی ایفٹ کے ذریعے اور اسی طرح سینڈ جو ہے وہ ہمارے پاس سی ایفٹی میں آئے گے تو یہ تو ایک میرے پاس فارمیٹ بنا ہوئے جس میں میں اگر کچھ بھی اس میں مرے پاس آٹومیٹک وہ چینج ہو جائے گے تو اسی طرح ہم یہاں پیک فارمیٹ بنائیں گے جس میں ہم پرس کو 10 دے لیتا ہوں ہم یہاں پہ اس کو ویلی بھی ڈالیں گے اور اس کے لابے اس کے فارمولے بھی ڈالیں گے تو آئے چلتے ہیں اپنے آج کٹولیل کی طرف سب سے پہلے جو لیندھ ہے وہ میں اس کو سینڈ کنڈسیڈر کرتا ہوں میں کوشش شوروں کے جو دیمینشن آرے دی ہوئی ہیں وہی دیمینشن اس جو ہمارا نیا فارمیٹ ہے اس میں دو طاقے آپ کو آئی ڈالیں گے تو فرسٹ اس کی جو لیندھ آئے گی وہ ٹین آئے گی تو میں نے انٹر کی ٹین اس کے بعد سیکنڈ سیل میں اس کی جو ویٹ تھے وہ نائن انچہ ہے دیکھوں کہتے ہو ساتھی اس میں انچہ آج جائیں گے تو جو تیسری ہے وہ فائٹ ہے وہ ہم اس کو ساتھ فٹ دے دیتے ہیں تو ساتھ ہی اس میں ساتھ فٹ آگئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے صرف دس پریس کیا اور ساتھ میں ایف ٹی لکھا آگئے ہیں نائن پریس کیا تو اس کے ساتھ ہی انچ لکھا آگئے ہیں سیون پریس کیا ساتھ ہی ایف ٹی فٹ آگئے ہیں اور یہ کیسے آتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم ساتھ سے پہلے ایک سیل پر کلک کرتے ہیں ریڈ کلک کیا وہاں پہ جائیں گے تو فارمیٹ سیل آئے گا فارمیٹ سیل کی آپشن میں جائیں گے ہم نمبر نمبر میں جائیں گے اور کسٹم میں کلک کریں گے جہاں پہ آپ کوئی کہیں پہ بھی کلک کر دیں ہاں پہ لکھ ہوں اس کے بعد آپ اس میں کاما لکھ کے اگر انچ دینا چاہتے ہیں انچ لکھتے ہیں اور اس کے بعد کاما ڈال دیں اگر فک لکھنا لکھتے ہیں افٹ لکھے تو پہلے کاما اور پھر بات میں اوہ کاما ڈال کر دیں تو آتمیٹک آپ کے پاس یہ فرمیٹ فکس ہو جائے گی اسی طرح کٹے سی ایف ٹی لکھنا چاہتے ہیں اچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں سی ایف ٹی باک تو آپ اسی طرح جب آپ کوئی بھی ٹائپ کریں گے تو اس میں وہ آپ کے سامنے ایف ٹی انچ بیرک جانسی ایف ٹی آ جائے گا تو یہ تو ہوگی ہمارے پاس ابھی جو ہمارا ڈیمینشن ہمیں چاہیی تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دے ابھی ہم اس میں ڈیمینشن کو کیوبک فوٹ میں کنورٹ کریں گے اس ڈیمینشن سے ہمیں کتنا کیوبک فوٹ والیم آئے گا وہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اب جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ اس میں فارمولہ ہے سیم فارمولہ جو ہے میں ادھر اپلائی کروں گا چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ایک کوئی لکھ لکھا جائے پر شروع اس کے بعد ہماری فرسٹ ڈیمینشن جو ہے وہ لیندھ ہے تو ہم نے اس پہ کلک لیا این فور سیل نمبر ہے اس پہ کلک لیا اس کے بعد ہم ملٹیپلائے ملٹیپلائے کے بعد ہم پھر بریکٹ شروع کریں گے اس کے بعد ہم نائن پہ پریس کریں کیوں کہ یہ انچ ہے انچ کو ہم فٹو میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس آٹومیٹک فٹ میں کنورٹ ہوگی اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے بریکٹ کو پھر ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے پھر ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے انٹر کریں گے تو ہمارے پاس اس میں والیم اس کا ٹکلا آگے آپ دیکھتے ہیں یہ والیم اور یہ والیم دونوں سیم آئے ہیں اسی طرح ہم نیفسٹ بڑھیں گے جو ہمارے پاس سٹینڈرڈ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرائی مٹیل کتنا چاہیے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ لکھا 30% ڈرائی مٹیلی رکوائیڈ فار آف ٹوٹل کونٹی جتنی بھی کونٹی ہے اس کا تیس فیزر جو ہوگا ہمیں ڈرائی مٹیلی چاہیے ڈرائی مٹیلی میں آپ کو سیمت اور ریٹ چاہیے ہوگی تو اس کا ہم ابھی تیس پرسینٹ لے گے سب سے پہلے ہم والیم ایت ایسی اکٹی میں برک ور کے لیے اس پہ کریں گے اور اس کا ہم ابھی تیس پرسینٹ لیں گے جس کے لیے ہمیں اس کو ملٹیپلائی ریکٹ شروع 30 ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ ریکٹ بان اس پر انٹر کر دیں تو ہمارے پاس یہ 30% والیم آ گیا ٹوٹل والیم کا تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈرائی مٹیلی جو رکوائیڈ ہے اسی طرح ابھی ہمیں ٹوٹل والیم سے انٹے نکالنی ہے تو وہ کیسے ہم نکالیں گے اس کا بھی ایک سٹینڈر فارمولا ہے کہ ایک کیو بک فٹ میں 13.5 انٹے آتی ہیں تو ہم کیا کریں گے سمپلی یہاں پہ ایکل پرس کریں گے ایکل پرس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ٹوٹل والیم ہے برک برکا وہاں پہ کلک کریں گے اور ملٹی پرائی 13 پائی 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 فائٹ کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک فٹ میں ساڑھے تیرہ انٹی آتی ہیں جو سٹینڈر ہیں ٹوٹل والیم سے ملٹی پائی کرنے کے بعد ہمارے پاس نمبر آف پیٹس آ جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تینوں آنسر فارمولا پائی کرنے کے بعد سیم آیا ہے تو ہمارے دو پل سٹیپ ختم ہوگے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریشو کی طرف سیم آن مارٹر ریشو کی طرف تو وہ اسے میں ایک چین کی ریشو رکھتا ہوں تو یہ ایک چین کی ریشو میں نے لیکن اس کے بعد اس کو ہم سم کر دیں گے equal پلس تو ہمارے پاس ریشو سم سیم آ دے یہ بھی ہمارے پاس پروسس کتا ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس مین چیز آتی ہے کہ اس مٹیریل میں سے سیمٹ اور ریت الگ کرنی ہے تو کیونکہ انٹیں ہمارے پاس پہلی آ چکے ہیں تو ہم کیا کریں گے جسٹ یہاں پہ کلک کریں گے equal to لیکنگے اور جو ہمارے پاس نمبر اپڑکس کا آنسر ہے وہاں پہ کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس انٹوں کی جو پانٹی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گے تو یہ سات سو نوئنٹ ہمیں چھائیں گے ابھی ہمیں نکارنا ہے ڈرائیو مٹیریل میں سے سیمٹ تو سیمٹ کو ہم پہلے سی افٹے میں بھی لیں گے لیکن سیمٹ کو پھر ہم سی افٹی سے ڈائریکٹ جو ہے وہ بیگ میں کرموٹ کر دیں گے تو اس کے سیپل سا فرمولہ وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک بیگ جو ہے سیمٹ وہ پچاس کیجی کا ہوتا ہے اور ون پوائنٹ ٹو ٹو سکس کیوبک فٹ کے برابر ہوتا ہے تو یہ آپ کو یہاں فرمولے میں یہ چیزیں سٹینڈر یہاں پہ اپلائی کرنے تو اب یہاں پہ یہ فرمولہ دیکھ لیں سیمٹ کوانٹی سیل یہاں پہ ہم کلک کریں گے اس کے بعد سیمٹ کا ریشو کیا ہے سیمٹ کا ریشو ایک ہے اس کو ڈوائیڈڈ بائی ریشو سم ریشو سم کیا سیون ہے تو مرٹیپلائی ہم کریں گے ڈرائی امٹی ہمارے پاس پیپٹین پوائنٹ سیمٹ پائی اس کے بعد اس کو ہم ڈوائیڈ کر دیں گے وان پوائنٹ ٹو ٹو سکس جو کہ ہمارے پاس ایک بیگ چاس کیجی ہے اور اگر اس کو سی ایف ٹی میں کنورٹ کریں گے تو ایک اشاریت دو دو چھیں آتا تو ڈوائیڈ اس کے بعد ہم اس میں ڈبل بریکٹ آلیں گے دو ساتھ ہی سیمٹ جو ریشو ہے وہ وان ہے تو وان پریس کی ڈی وائیڈ بائی ریشو سن اس کے پاس بریکٹ ہم کلوس کر دیں گے اور اس کو ملٹی پلائی کریں گے ڈرائی مٹیلی کے ساتھ تو ڈرائی مٹیلی ہمارے پاس کتنا تھا 15.15 جو کہ 8 سیل مجود ہے تو اس کے بعد ہم اس کو افریکٹ کلوس کریں گے اور ڈی وائی کر دیں گے 1.226 سی تو یہ ہمارے پاس 1.84 جو ڈی سی مٹ کے وہ چاہی ہم لیکن کیون بھی 1.8 بی 4 8 1.8 4 بی جو ہم پنی میں لیں گے تو ہم رون فگر کر کے 2 کر دیں گے تو یہ ہوگیا ہمارے پاس سیمت کی قوانٹی اسی طرح ہم بھی سینڈ کی قوانٹی کر لیں گے اس کے لئے بھی فرمولا ہم سیم ہے تو فرمولا میں نے یہاں پر لکھا ہے سینڈ سینڈ کی قوانٹی آج ہم اس کو apply کرتے ہیں ساب سے پہلے press کریں گے سیل پہ equal press کریں گے پھر bracket شروع جو bracket ڈالیں گے پھر ہمارے پاس سینڈ کی ریشو ہے وہ ہے ہمارے پاس 6 چھے ہیں اس کو select کریں divided by ratio sum ہمارے پاس 7 ہے اس کے بعد اس کو bracket بن اور پھر کریں انٹر سوری اس کو bracket کلوز بھی کرنی تھی انٹر کر دیں کہ آٹومیٹی یہ bracket کلوز کر دی گا تو ہمارے پاس دی اس سے دیکھیں کہ سینڈ جو ہماری یہ پانٹی وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پانٹی کو دیکھیں پانٹی دوسر کو آٹ کریں تو آپ کوئی کوانٹی ہے وہ پرائیم ٹیر کے برابر آنے چاہیے کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہ پانٹی کے بیگ میں ہے اس لئے دوسر دی جا جائے گا فر زائمپل ان دوسر کو کانٹی ہوا چیک کریں تو 15.34 آتی ہے اس کی ریزن کیا یہ کیوں بھی فوٹ میں نہیں ہے جو سیمٹ ہے وہ اس میں ہے بیک میں جس لیے توہر ڈیفرنس آتا ہے اگر آپ پھر بھی کراس چیک کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے جس جو ڈوائٹ کیا تھا ہم نے 1.226 ہے تو وہ وہاں ایک پر اپٹلیٹ کر دیں یہاں سے اس کے بعد انٹر کر دیں اب بھی ان دونوں کو سلیپ کریں تو آپ کے پاس جو کونٹی سام آ رہے ہو دیکھیں یہاں پہ نیچے شوڑ رہے 15.1 تو اس کا مطلب جو آپ کے پاس ٹرائے مٹیگل تھا وہ ہی آپ کے پاس مٹی کا سمری میں آ رہا ہے دونوں کو ایڈ کرنے سے دونوں کے ان کو سیمٹ اور سینٹ کو تو یہ ہمارے پاس کریٹیری ہوتا ہے اس کو کراس چیک کرنے کے جو آپ کی ٹوٹل والیم ہے ٹرائے مٹیل کا والیم ہے وہ اور آپ کی مٹی گل سمری آپ اس میں میچ کرتی نہیں کرتے گا آپ کے دونوں آپس میں میچ کرتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے جو فارمیٹ ہے آپ کے جو قوانٹی ہے وہ بلکل ایک سیکٹ آئی ہے تو اس کو میں کہا کہ میں دپا رہا ہے اس کو بیگ میں پرنوٹ کرنے کی دوائیڈ بیگ میں آگیا تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو کیٹرولی جس میں ہم نے آج دیکھا ہے کہ برک ورک کے فارمیٹ کیسے بنا دیں جس میں ایسٹیمیٹ ہو گیا جاتی ہیں ابھی آپ اس کو لک بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی ایک کروئیٹی کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فرز ایم پھلا آپ نے کچھ سیل جہاں پہ اپنے فارمولی اپلائی کیوں کو اگر آپ نے کلوز کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے آپ سب سے کلیں سیل کو سلیکٹ کریں تو جیسے میں نے ان سب کو سلیکٹ کیا اس کے بعد آپ ریٹ کلک کریں ریٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آئے گا فارمیٹ سیل اس کے بعد آپ ایک ٹیب ملے گا understandable برک مشکdrop یہاں پہ کلک کریں اور یہ جو ہے جہاں پہ آپ ٹک کر دیں یہاں پہ آپ ٹک کریں گے تو آپ کا جو سل ہے وہ لاک ہو گئے ہیں اگر خین کریں کہ کا کہہ مقصد ہے یہاں پہ اگر آپ نے کوئی فرمولا لگئے ہوئے تو وہ آپ کو فرمولا نظر نہیں آئے گئی اگر آپ نے ان ٹک کر دی اس کو تو اوکے کریں گے تو یہ جو ہیں یہ آپ پہ لاک ہو چکے ہیں سیل یہاں سے تو لیکن آپ کی فارمولے شو ہوں گے اگر وہ دوسرے پہ آپ کلک کریں گے فارمولے لگے میں وہ اس کے بعد شو نہیں ہوں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گے اس کے بعد ہمیں جانا پڑے گے ریو میں ریو میں جا کے ہم پروٹیکٹ شیٹ اس کے بعد ہم یہاں پہ صرف دو سل آن رکھیں گے سیلیکٹ لوگ سیل اور سیلیکٹ ان لوگ سیل یہاں پہ آپ کوئی بھی پاسورٹ دے دیں جیسے میں ابھی یہاں پہ پاسورٹ دیتا ہوں یہ میں نے پاسورٹ دیا ابھی وہ کنفرن کرے گا ابھی میرے پاس یہ جو سیل تھے ان پہ لاکھ لگ چکے فارزمپل میں نے ایک ٹی لاکھ لگیا تھا دونوں پہ لاکھ لگیا تھا لیکن ایک کو ہینڈ کیا تھا جس کو ہینڈ کیا تھا وہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ فارمولا نظر نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں ہینڈ نہیں کیا تھا اس لئے یہاں پہ فارمولا نظر آج لیکن اگر میں اس میں کچھ ٹائپ کرنا چاہوں گا تو میرے پاس یہ پرمیشن نہیں دے کر میں اس میں کچھ ٹائپ کر سکوں تو یہ ایک رائیٹی یہ تھا اس کا لاکھ اور ہائنڈ کرنے کا اور اس کے بعد اس کو لاکھ کیسے کر اس کو پاسورٹ کیسے لگانا وہ آپ نے دیکھا ریویو میں جا کے تو امید ہی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی انفرمیشن ملے گی تو اگر تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر پیس کرنے تھا کہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکیں تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا بہت شکریہ